اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 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 تنویر صاحب کیا لگ رہا ہے کہ تین میچے جیتنے ہیں تین کسی کیہار نے جیتنے کی امید شمید لگانی ہیں کیا مائنسٹ ہونے تھی کل کے میچے ہمارا میں کرکٹ پہ بات نہیں کروں گا آج آپ نے ہاکی پہ بات کرنی ہے میں کرکٹ پہ بات نہیں کروں گا آج کس پہ کریں گے پیرا جو کل ایک گھٹیا قسم کی حرکت ہوئی میں اس کے اوپر بات کروں گا جو بابر آزم کا میسیج دکھایا گیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گھٹیا سوچ کس کی تھی اور کس نے کروائی شرم کا مقام ہے جو یہ دکھایا گیا ان لوگوں کے لیے کہ کیا کسی ٹیم تمہارے میسیجز بھی لیک ہو سکتے ہیں اگر تم لوگوں کے میسیجز اپنی دھکان چمکانے کے لیے اپنی ریٹنگ کے لیے گھٹیا لوگوں کو کہہ کے کہ یار یہ جو لیک کرو اس میسیج کو کسی دن اگر تمہارے میسیجیں لیک ہو گئے تو کیا فیلنگ ہوگی تم کی تم لوگ کی اور تم لوگ اس کا میسیج لیک کر رہے ہو جو اس ٹیم پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے اور بھارت میں اور بھارت میں جہاں پہ اتنا پریشر میچ آرے ہوئے اور تم اس کو ظلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہو ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو میسیج لیک ہوا ہے یہ کرکٹ بورڈ سے لیک ہوا ہے انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے آپ نے سنا جو ہوسٹ ہیں انہوں نے کہا جو اپولوجیز کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں کہاں انہوں نے آپ چاہتے ہیں سیئے کرکٹ بورڈ سے یہ میسیج لیک ہو رہا ہے یار میری بات سنیں ایک دن پہلے بولا جاتا ہے کہ یہ ایویڈنس جو ہے یہ دکھایا جائے گا یہاں پہ ایک دن پہلے اگلے دن یہ کہانی بن جاتی ہے اس کے بعد لوگ سوری کر رہے ہیں کہ غلطی ہوگی بھائی ایک دن پہلے یہ بولا جا رہا ہے تو ایک دن پہلے کسی نے بول دیا ہوا ہے ایک دن پہلے اگر یہ ایویڈنس دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایویڈنس اگر کسی بلیک میلر کو دیا گیا وہ بلیک میلر ہے اس بلیک میلر کے ہاتھ میں آپ نے یہ دیا ہے صاحب میرا موضوع کو چھوڑ رہے گا مجھے ایک سوال کا جواب دیں دیکھیں میں بڑی سٹیٹ فار بات بول رہا ہوں میں نے کل بھی بات بولی تھی ایک جگہ پر کہ دیکھیں میڈیا حالانکہ بعد میں جو مین ہوسٹ تھے انہوں نے اس پر اپولوجائز کیا لیکن ایکچولی یہ ہوتا ہے جو خبروں کی ریس ہے بریکنگ نیوز کی ریس ہے ریٹنگ کی ریس ہے اس میں سب کچھ میڈیا پر جو چیز آتی ہے نیوز وردی ہے پھر ورلڈ کپ چل رہا ہے کپسان کی ایک چیز ہے دوسرے کپسان نے بات کی ہوئی ہے اس تناظروں پر دیکھا جائے تو میں اس پر کمنٹ زیادہ نہیں کروں گا وہ لوگ کو فیصلہ کرنے دیں ایتکس وغیرہ پر مجھے بتائیں ٹرکٹ بورڈ کے سی او کا میسیج ٹرکٹ بورڈ کے موبائل سے کیسے جا رہا ہے کیسے پہنچ گیا کہیں پر بابر آدم کو اس بارے میں پتا تھا کیسے جا رہا ہے کیا آپ نے وہ جو میسیج سکرین پر موجود ہے میں آج بھی وہ نہیں دکھا رہا میں نے منع کیا میں نے کہ ہم نہیں دکھائیں گے جب تک اس کا بابر کا اس پر کنسینڈ نہ ہو جس کا ایون سلمان نصیر سے میں نے جب تک نہ پوچھوں تیری بات ہے پھر نہیں مجھے چیز بتائیں کیا یہ میسیج اس لئے کیا گیا تھا کہ ہم اس کا سکرین شوٹ لے کے پھر فوراں دے دیں شاہر سے بات ہے اچھا مجھے چیز بتائیں مجھے چیز بتائیں کس نے یہ بات بولی تھی راشد بھائی نے راشد بھائی نے بولی سننے نا یہ بات راشد بھائی نے نکالی ٹھیک ہے کہ بابر آزم کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بابر فون کیا نہیں میری باپ تو سننے نا میں بول کے رہا ہوں راشد بھائی نے جب یہ بات بولی تھی ٹھیک ہے راشد بھائی تو آرام سے بیٹھے ہوئے برکل ٹھیک ہے اور بھائی چیئرمن صاحب کا کام ہے یا بورڈ کے کسی بندے کا کام ہے اگر راشد بھائی اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں آپ ان سے تبود مانگ لیں تو آپ ان سے بات کرو نا بابر کو لے کے آگے بھی وہ آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھو بابر کو کیوں لے کے آئے کیونکہ یہ ایک بہانہ تھا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زلیل کرنا ہے اور بھائی اس پورے ٹاپک میں اس کے میسیج کو لیک کرنے کا مقصد کیا ہے صحیح آپ یہ میسیجیز چیزیں اس وجہ سے وہ کر رہے ہو کیونکہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہو ایک اور بات کیا راشد بھائی نے جو بات بولی تھی وہ سچ تھی جس کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اس حد تک آپ چلے گئے سر میری بات سنیں کہ آپ نے کپتان کا میسیج لیک کر دیا میری بات سنیں اگر بابر آزم واپس آتا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی میرے وہ وہاں ورلڈ کپ کھیلنے گیا وہ پتہ نہیں ان چیزوں کو دماغ میں رکھے گا یا کیا کرے گا کیا سنیں گے رہا ہوا کل کا میچ وہ بیکٹنگ کر رہا ہوگا اس کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوں سر آپ وہ فیلنگ کر رہا ہوگا میری بات سنیں جب وہ واپس آئے گا جب وہ واپس آئے گا توال ہوگا کہیں نہیں کہیں تب اگر وہ بولے گا کہ میں نے فون کیا تھا تب کیا ہوگا دیکھیں بات سنیں ایک بات بتا دوں میں مجھے نہیں پتا آج بنگلہ دیش سے پہلے اگر پریس کانفرنس سر میری بات سنیں بابر آزم نے زکاہ شرف کو فون کیا ہے نہیں کیا ہے آج کل اتنے بڑے پرچے نکل آتے ہیں خود ہی بلکن ٹھیک ہے سب پرچے نکل آتے ہیں کس نے کسٹم فون کیا تھا کسٹم کس نے فون نہیں کیا تھا کسٹم کیا ہوا تھا سب نکل آتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا بات یہ ہے کہ یہ گھٹیا حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اور ایک چیز بتاؤں مجھے بہت اچھا لگا کہ آزر علی نے جو بات کی مجھے اچھا لگا بلکن کہ بھائی آپ نے پوچھا اس سے کہ آپ نے پوچھا ٹھیک ہے کہ بھائی یہ کیا ہے اور آپ نے یہ بھی بولا آزر علی نے وہ بھائی ٹھیک ہے نا ایسا کرکٹر ڈیفینڈ کرو نا بلا وجہ کا آپ اس کے اوپر اچھال رہے ہو بلا وجہ اچھال رہے ہو باست علی نے کہا کہ میں راشد کو جانتا ہوں ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن وہ جھوٹ نہیں بہت سکتا اور یہ دونوں بہت ساتھ کھیلے ہوئے بھائی میں یہ بات ایک کہانی ہے سب کو پتا ہے جو ان کے ایک ساتھ دین کے ساتھ بھائی میں یہی تو بات کر رہا ہوں بھائی ہم بھی راشد بھائی کے ساتھ ہر ساتھ راز ہو گیا بیس سال ہو گیا بات کہنے کا مقصد یہ ہے جنہوں نے بولا وہ دبنگ بات کرتے ہیں اور موہ پہ کرتے ہیں اچھی لگے بری لگے ہمارے ساتھ نرازگی ہوگی نیڈیا کے ساتھ یہ کیسا سوال کر دیا اچھا اس چیز کا بابر کو پتا بھی نہیں ہوگا اور ساری چیزیں بابر پہ چلی گئی صحیح ہے اور یہ ایک اور چیز یہ راشد بھائی کے علاوہ اگر یہ کوئی اور بول رہا ہوتا یہ بات اتنی اوپر جاتی نہیں کیونکہ یہ راشد بھائی کو خراب کرنے کے لیے یہ سارا پلان بنایا گیا ہے خاریں بھی تو نکالنی ہیں خار بھی تو نکالنی ہیں ہوسٹ نے چند گھنٹے بعد معذرت کر لی کہ جلبازی میں وہ آتا لیکن ان کی ایک بات بڑی صحیح مجھے لگی انہوں نے کہا کہ جب ہمیں یہ انہوں نے کلیپ سنوایا ایدرک اشرف صاحب کا انٹیویو سے کہ جب ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں ایسے ہی ہوا نا مطلب ہوسٹ بھی یہ کہہ رہے نا وسیم بادامی صاحب کہ بھائی انہوں نے جب یہ کہہ دیا شو میں کہ آپ کو میں دے رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پی سی بی کی طرح سے کنسنٹ تھا تو اس چینلل نے چائے بعد میں اچھا اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ اتنا بڑا ان کو موقع دیا یار مجھے ایک چیز بتائیں مجھے ایک چیز بتائیں انہوں نے اپنا کام سے ہی کیا اچھا مجھے ایک چیز بتائیں آپ جنرلس ہیں آپ ریپورٹر جنرلس جو بھی آپ ٹھیک ہے میں ایک غلط میسج آپ کو ٹرانسفر کرتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک میسج کرتا ہوں آپ کو میں کہتا ہوں غفار صاحب یہ ٹی وی پہ چلاو ٹھیک او بھائی تمہارے میں عقل سمجھ نہیں ہے بلکل تمہارے میں عقل سمجھ نہیں ہے لیکن تمہارے میں عقل سمجھ اس وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے کہ راشد بھائی سے خار نکالنی تھی ایک اور چیز ہوسٹ نے اپولوجائز کر لیا جب مین پورام کے ہوسٹ تھے اس سوہ میں جس میں یہ چیز بریک کی گئی کیا پاکستان کرکٹ بورٹ اس پہ معافی مانگے گا زکا شرط صاحب مانگنی چاہیے سلمان نصیر صاحب یا سلمان نصیر مجھے تو یہ نہیں پتا مانگنی چاہیے بھائی ان کو بھی پتا نہیں پتا کہ میرا سکرین شوٹ لیک ہو گیا ہے چیئرمن کے اندر کام کرتے ہیں چیف اوپلیٹنگ آفیسر ہیں آپ میری بات سمجھیں دوکری کرنی ہے بھائی دباؤ آ سکتا ہے اس پہ تو آج انزمام اللک سے وضاعت مانگ لی گئی ابھی وہ موجود ہیں غلام ارتضاء کو لائم پہ لیتا ہوں کچھ دیر میں پلیس پورٹی صاحب ان کو لی جائے گا کیا مانگی ہے غلام ابھی ہم پوچھ لیتے ہیں غلام سے انہوں نے کچھ دے پہلے مجھے ٹکر بھیجے کہ انزمام اللک کو بلا لیا گیا آج کہ وہ آپ کی جو کمپنی کا معاملہ نکل ہے اس پہ درہ وضاعت دے دیں زکا شر صاحب سے پاکستان کرپورٹ سے اس سکینڈل کی جسے پوری دنیا ہے پاکستان کا مذاق بنائے اس کی وضاعت کون لے گا تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی پوچھ کچھ کرو نا اسے ہمارے علاوہ پوچھ عزتی کی ہے تشبیر ایک بات میں آچھا سنیں آپ مجھے کوئی بھی میری بات سنیں میں نے اس کیا بولا وہ آئے گا تب پتے چلے گا کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے زبردستی اس کو بولا ہو بھائی آپ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ہمارے دیان تو جائیں گے نا اس طرح بھائی بلکل کہ بھائی ہو سکتا آپ نے اس کو زبردستی بولا ہو بابر کہہ دیں کہ مجھے پتا تھا جس سکرین شورٹ وہ یہ کہہ نہیں سکتا کوئی بھی شخص جیسے کہہ سکتا ہے میرا سکرین شورٹ آپ لیگ کر دیں میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں جب یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں تو بھائی آپ کے میرا دیان تو جاتا ہے تو کیا اس کو زبردستی بولا گیا کہ تم اس قسم کا میسج کرو پھر اس کے بعد ہمیں ایویڈنس چاہیے ایویڈنس ہمیں چاہیے مطلب یعنی کہ ایک بندہ اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے ایک وٹس اپ کا ایویڈنس لینا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی میں بہت صحیح ہوں آپ کو پتہ ہے سائبر کرائم کی خلاف وردی بھی ہوگی آتا اتنا سے آپ کسی کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کر سکتے یار اس کے خلاف درخواست دیا سکتی ہے کرو میں تو کہہ رہا ہوں پکڑو ان سب کو پکڑو ان سب کو ایک اور بات اچھا ایک منٹ سب کو چھو سنیں 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 اچھا یہ جس قسم کی حرکت ہوئی ہے یہ تو عام بندہ بھی کر سکتا ہے ان کے خلاف عام بندہ بھی جا کے کر سکتا ہے کرو جا کے جس کا ہوتا ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے وہ درخواست کنندہ جس کو کہتے ہیں وہ تو نہیں کرے گا کبھی ابھی ہمارے 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 کوئی ایک ساتھ سے شو کر رہے ہیں ورس اپ پہ ہماری گفشپ ہوتی رہتی ہے رات میں بھی ہوتی ہے کوئی گفشپ میں ہم ایسی بات بھی کرتے ہیں جو ٹی ویو لینے ہوتی ہے ظاہر سے بات ہے کل کو میں وہ سکرین شورٹ لگا کے یہی تو بات ہے اس کے بعد میں اور آپ آنکھ ملاستے ہیں تو یہ بلیک میلروں کا کام ہے نا تو ترستے ہیں اس قسم کا کام بلیک میلر کرتے ہیں بھائی آپ کا ترس کبھی بننے گا دنیا پر دوارہ کریں نہیں بنے گا اب اس بورڈ کا کوئی ترس رہ گئے چیئرمنٹ صاحب کا ترس رہ گئے سلوان دنسی صاحب کا نام آیا ان کو بھی کلیر کرنا چاہیے میں تو میں تو ان کو شک کا فائدہ سے لے دے رہا ہوں کہ ان کے سکرین شورٹ پاور میں کسی اور نے ریلیز کرا دیا تو وہ کیوں تر کیا کرتے ہیں بھائی اب تو ہمارے ایکس کرٹروں نے نام بھی لے لیے لوگوں کے کہ بھائی کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں بولوں گا کہ اگر میں نام لوں گا میری زبان جو خراب ہو جائے گا سنیں ایک منٹ بات سنیں بھائی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ضرور ایکشن ہونا چاہیے اور میری ان ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کن لوگوں سے ان لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے کہ بھائی خدا کے لیے ایسے لوگ رکھو جس سے آپ لوگوں کی عزتیں بھی بچی رہیں ٹھیک ہے لوگ سمجھنے کی کوشش کرو بہت سے لوگ چیزوں کو یوز کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کی عزت ہو رہی ہے بیزتی ہو رہی کچھ بھی ہو رہا ہے ایک مجھے بریک لینا ہے پروڈیوز صاحب کہہ رہے ہیں اگر ایسے سنو اگر ایسے لوگ اتنے اچھی ہوتے تو دوسری جگہ سے ان کو تھڑے اور لاتے مار کے نہیں نکالا جاتا میں آپ کوئی بات بتاتا ہوں بریک پر جانے سے پہلے آپ کا میں منٹ ایک طرف بلے کے جا رہا ہوں کہ یہ ایسا تھا نہیں کہ زکا اشتر ورلڈ کپ کے بعد کسی ایک کو تمہارے قربانی کا بکڑا بننا پڑتا ہے چاہے وہ کپتان ہو کیس سیلیکٹر ہو اور اس کیس میں آپ کو بتاتا ہے چار نومبر کو چیئرمن صاحب کی مدد بھی ختم ہو رہی ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے ان کو بقول انہوں نے جو کرباز ہنٹ دیا کہ پرائیم سٹروں کو ٹائم بھی نہیں دے رہے ایسا تو نہیں کہ بورڈ کے اندر سے یہ سارف کچھ ایسا مجھے نہیں پتا میں صرف کہہ رہا ہوں ایسا تو نہیں لکھا شرف کو خود بھی سمجھنا رہا ہوں کہ ان کو ٹرائپ کیا جا سکتا ہے ایسے حالات پیدا کر گیا ہیں کہ انہی کی چھٹی ہو جائے باقی سب بچ جائیں ملتے ہیں شورٹ کمشرف بریک کے بعد بہت سارے پہلو ہیں اس بات کے جو ہم ڈسکس کر رہے تھے پھر پاکستان کے میچ پر اگرے پارٹ میں آئیں گے ایک پہلو تو یہ بھی ہے تنویر میں نام نہیں لوں گا لیکن حساس معاملہ سارا نیریٹک یہ بھی بلڈ ہے کہ کیا ایسی مخارفت کوئی بابر آزم نے کسی کی کر دی تھی کوئی چیزیں چلنی پا رہی ہیں اس میں بابر آزم کا کیا تعلق ہے تو کیا یہ پورا گیم اس لے ہو رہا ہے نہیں اس سنریو میں بابر آزم کہاں سے آ گیا ہے پہنچے تو یہ زمان نہیں آ رہی وہ تو ورلک کپ کھین لے گیا ہے وہ پہلی پریشر میں ہے ٹیم اچھا نہیں کر رہی ٹیم ورلک کپ سے باز آنے والی ہے ایک ایکس کرکٹر نے بولا چیئرمن صاحب کو فون آیا بابر آزم کو اس میں بابر آزم کہاں سے آ گیا یہ بابر آزم کی چیز لیک ہونے کا مقصد کوئی نہیں ہے بورڈ نے راشد عطیج صاحب سے کیوں نہیں پوچھا پریسلی دیکھا دنائی کر دیتے ہیں بھائی آپ پوچھو نہ ان سے دنائی کر دیتے ہیں ایک منٹ ایک پریسلی دائی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اس پہ بھی دے دیتے پریسلی کیا بورڈ میں تپڑ نہیں ہے راشد بھائی سے پوچھنے کا تپڑ نہیں ہے اپنے کپسان کے اور کیسلیٹر خلاف تو آپ نے پریسلی دیتے یہ تو کہہ رہا ہوں کیا راشد بھائی سے بات کرنے کا تپڑ نہیں ہے کیا ان سے پوچھنے کا تپڑ نہیں ہے کہ یار راشد صاحب یہ کیا کیا تم نے صحیح ہے مجھے تو ایسی لگتا اپنے تپڑ ہی نہیں ہے اگر ہوسٹ نے معذرت کر لی ایسی چیز دو کہ چیئرمن کرکٹ بورڈ نے علاو کی سیدھی سی بات یہ ہے اب کیا ان کو معذرت نہیں کرنی چاہیے کس کو چیئرمن پی سی بی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے کپسان سے معذرت مانگے نہیں تو چیئرمن پی سی بی کرے گا ہی نہیں معذرت وہ تو صبح دوپہر شام رات کیا بولتے آپ نے آپ کو صفائیہ پیش کرنے کے لی بیٹھ رہا ہے ہر جگہ پہ وہ تو یہ کام کر رہا ہے بھائی سیدھی بات ہے ایسی کرکٹر مجھے بہت افسوس ہوا غصہ آیا شاید افریدی کی گفتوں کو بھی آپ نے سنی ہے بلکل سن لی انہوں نے تو سیدھا سیدھا کھلا 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 کہ دیا کون ہے کون نہیں ہے ہم تو شاید پھر بھی دبے لفظوں میں کچھ بات کر رہے ہیں انہوں نے تو کھلا کھلا لیل کے لی وہ لالا ہے نا شاید افریدی ٹھیک ہے نا اب جو کرنا ہے جو اب ہونا کے چاہیے کیا وہ ورڈ یوز کرتے ہیں صدر صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے عرکتیں ہو رہی ہیں یہ کرنا کچھ اور چاہ رہے تھے اور کچھ اور گیا ان کے اوپر ہی ساری بلی آگئی ہے یہ کچھ جو بھی کرنا چاہ رہے تھے تو بھائی اس چیز کو سخت ہی سے ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جو لوگ جو جو لوگ اس میں انوالو ہیں جو لوگ بھی انوالو ہیں جس کے پاس میسیج آیا جس نے ٹرانسپر کیا جس نے بتایا جس نے جو کیا سب کو بکڑنا چاہیے لیک کس نے کیا تو آپ نے خود ہی تو بول دی ہے سب ہی کہہ رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے لوگ ہیں انہوں نے چون انہوں نے انٹریو میں بولا کیا میرے پاس تو وہ سکرین چھوٹ موجود ہے ایسا انہوں نے کچھ بولا اور اس کے بعد پھر تو پھر کون ہے اس میں ان بول آئی زاہر سے بات ہے اگر سکرین پہ ایک میسیج چل رہا ہے میرے موبائل کا میسیج میرے موبائل کا میسیج میرے دعاوک کون لیک کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا آپ کے موبائل کا میسیج کوئی نہیں کر سکتا تو سلمان نصفیر کا میسیج کس نے لیک کیا وہ کیا کہا ان سے بات ہوئی وہ کیا کہتے ہیں میں نے نہیں کیا دائری بات ہے وہ تو اب اس پہ کوئی بدا دیں آپ نے بس ہی بولا ہم بھی پوچھ لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اس پہ کرکٹ بورڈ کچھ تو بولیں دیکھیں بات سنیں میں اب آپ کو ایک چیز بتا دوں اب ان کو ٹی وی چینل پہ آکے بولنا چاہیے کہ یہ سب کچھ غلط تھا یہ جا ہم جو کرنا چاہ رہے تھے ہم کیا کرنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے فسانا کسی اور کو چاہ رہے تھے فس اب گئے یا تو آپ آکے معافی مانگے ٹھیک ہے بابر آزم سے بھی پوری قوم سے جو جو لوگ انوالف تھے وہ سب معافی مانگے اس چیز کے اپنا جنہیں میں پرامے بریک شامل کروں گولام مرتضہ کو تھوڑا ویڈ کرنا پڑا ان کو بریک کے بعد لیتے ہوں کہ انزمام اللہ صاحب کو تو آج بلائے گیا گولام مرتضہ تفصیل حاصل کرتے ہیں اور کیا اس معاملے پر اس وقت وہاں کیا کرکٹ بورٹ کے اطراف کیا باتیں ہو رہی ہیں ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کا مشروع بریک کے بعد تو جناب اس معاملے میں وزید بات کرتے ہیں پھر پاکستان کے میچ پر بڑھنا ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے راہور کے سپورٹ ریپورٹر گولام مرتضہ گولام مرتضہ آپ نے ٹکر کچھ دے پہلے بھیجے کہ انزمام اللہ صاحب جو ٹھیک سیلیکٹر کو طلب کیا گیا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے کرکٹ بورٹ میں کیا ہو رہا ہے جی چیئرمن مینجمنٹ کمیٹی انفرکاشت نے چیف سیلیکٹر انزمام اللہ حق کو انویسٹیگیشن کے لئے کذافرک سیڈیم بلایا وہ ابھی بھی کذافر سیڈیم میں موجود ہے اور انزمام اللہ حق پر الزام ہے کہ برطانیہ میں سلیئر ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کی گئی ہے برطانیہ میں ایک کمپنی بنائی گئی ہے جس میں انزمام اللہ حق پر شیر ہولڈنگ اور پروفٹ شیرنگ کا الزام ہے ذکاہ شرف اس حوالے سے بھی بات کریں گے چیف سیلیکٹر سے کہ کھلاریوں کے ایجنٹ کی اجارہ داری کیا ہے کہ سیلیکشن میں ان کی کوئی انپوٹ اس پر انزمام اللہ موجود ہیں بورٹ ہیڈکورٹر میں جی کذافی سیڈیم میں انزمام اللہ موجود ہے اور انہوں نے بلایا گیا اور تمام طرح یہ جو کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا گیا تھا نیجی ٹی وی کو اس میں کہا گیا تھا کہ انزمام اللہ سے بات کی جائے گی انہیں تفصیلی طور پر ان سے پوچھا جائے گا یہ آیا جو کمپنی بنائی گئی ہے اس کا کیا کوئی ایسا تو آپ کو کیا آؤٹکم لگ رہا ہے کیا اس میں آؤٹکم نکلنے کی کیونکہ دہری بات ہے کل جیسے باسد علی فرما رہے تھے لائی شو میں کہ اتنی بڑی بات بول دی تو اس کے بعد تو شاید ان کو ریزائن کر دینا چاہیے مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس کا آؤٹسپورٹ نکلے گا کیونکہ کوئی بھی کمپنی بنائی گئے تو انزمام اللہ صاحب کیونکہ اب تو وہ پاکستان کے یہ کچھ حدثہ پہلے وہ چیز دوبارہ چیز پلیکٹر بنے اس سے پہلے تو وہ پاکستان کی ریکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک نہیں تھے انہوں نے جو کمپنی بنائی وہ پلیئرز کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں ان کے ایجنٹ ہے وہ پلیئرز کے لیے کام کرتے ہیں مختلف کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے کام ہوتا ہے چلی اس پہ میں آپ سے آؤٹکٹ دوں گا اگر جورنگ شوئی آئے تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو دوبارہ لائیو لے لیں گے مجھے بتائی گا کل جو یہ سارا معاملہ ہوا یہ جو بابر آدم کا میسج لیک ہوا سلمان نصیر صاحب آپ ان کو روشہ دیکھتے بھی ہیں ملاقات بھی ہوتی ہوگی اندرونی کہانی کیا ہے غلام ارتضا یہ کیا سلمان نصیر صاحب کو پتا ہے کہ ان کا میسج لیک ہو گیا ہے کیا بابر آدم کو یہ بتا کر کیا گیا ہے ان کے علمت تھا نہیں تھا چل کیا رہی ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کیونکہ پرفارمنس ٹیم کی جس طرح کی تھی تو اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ساری پہلے بھی ایک پریس ریلیس جاری کی جس میں لکھا گیا تھا بقائدہ طور پر کہ کپتان اور چیف سیلیکٹر کی جو رضا مندی اور ٹیم مینجمنٹ کی جو رضا مندی کی بنا پر ٹیم سیلیکٹ کی گئی تھی تو جس طرح کپتان نے کہا تھا اسی طرح ٹیم سیلیکٹ کی تھی تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے طور پر بریز دمہ ہونا چاہتا ہے یہ جو بیک لیش آئے کل کے بعد سوشل میڈیا پر ٹرنڈنگ ہو رہی ہے بورڈ مخالف کمپینس چل رہی ہیں یا کہنے کے ریکشن ہے کمپین بھی نہیں کہوں گا بہت سارے لوگوں تو جنورلی اس پر ان کو غصہ ہے تو اس کے بعد بورڈ کی اپنی کیا پوزیشن آئے کیا فیوچر انسٹن چونکہ چار نومبر تک نوٹفکیشن ایکسپائر ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ایکسٹینشن ملنی ہے نہیں ملنی ہے جو کچھ باتیں تو کی جارہی ہیں کیونکہ زکار شرف صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ میں نے وزیراعظم سے ملنے کی کوشش کی تھی تو چار نومبر کو ان کا ٹنیور ختم ہو جائے گا اور کچھ کیا سرائیاں ایسی بھی ہیں جو انہیں کہا جا رہا ہے کہ چار بھائی نے شاید انہیں ایکسٹینشن مل جائے کیا سرائیاں لیکن ابھی تک اس میں مصدقہ طور پر تصدیق نہیں ہوئی کیونکہ وزیراعظم وہ بھی لاہور پہنچ چکے ہیں اور لاہور پہنچے تو ان کی اپنی اثروفیات انہوں نے زکار شرف صاحب کو ٹائم نہیں دیا تھا ان سے ملنا چاہتے تھے زکار شرف لیکن وزیراعظم ان سے ملے نہیں تو ابھی کچھ کیا سرائیاں ابھی تو پانیل نہیں ہو سکا لیکن انہیں بہت بچ چکے غلام مرتضہ انشاءاللہ اگر مہمزید آئی شو میں اپ ڈیٹ آئی یا کل آپ کو ضرور دوبارہ شامل کریں گے وحید خان صاحب پاکستان کے بڑے سینئر سپورٹ جنرللسٹ ہیں کر رات انہوں نے بہت لیڈ گئے اس پر ویڈیو بنائی اور میں نے پوری دیکھی بہت سینئر جنرللسٹ ہے تو ہم پچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے بھئی جو یہ حالات ہیں اور جو اس کرکٹ بورڈ پر سب کچھ چر رہا ہے اگر ان کو ایکسٹینشن ملی تو میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لوں گا یہ وحید خان صاحب کے الفاظ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے نہیں ہیں وہ اس قدر فیڈ اپ ہو گئے کہ یہ چل کیا رہا ہے ہمارے کرکٹ بورڈ کے اندر انہوں نے کہا میں کانوں کو ہاتھ لگا لوں گا دیکھیں سیدھی بات ہے مجھے تو جو میرے جو میرے ویمو گمان دماغ میں ایک چیز چل رہی ہے نا وہ ایک آدھی جو ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے اسی کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے جو مجھے ایسا لگتا ہے ہو سکتا میں غلط بھی ہوں کیا کہتے ہیں اس کو آپ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ زرائے زرائے یہ اپنی جو بھی ہے میری وہ چیز کہہ رہی ہے اور میں نے اسی لیے بولا مجھے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے لیکن کئی نہ کئی ہنڈر پرسنٹ مجھے شک ہے کہ یہ اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہ جو سب بربادی جو ہے وہ چل رہی ہے دیکھیں میں تو سیدھی بات ہے میں تو وزیراعظم صاحب سے کہتا ہوں کہ چیئرمن صاحب کا بولا آپ ریزائن کرو کیونکہ جو آپ کی طرف سے یا آپ کے لوگ جس قسم کی جو عرکتیں کر رہے ہیں ان سب پور ریزائن کرنا چاہیے اس طرح یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر یہ چیز کسی اور کنٹری میں ہو جاتی نا تو وہ تو اسی ٹیم اس کو پکڑ کے اندر کر دیتے یا آپ کس قسم کی عرکتیں کر رہے ہو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر ایک بندے کو مطلب اتنا منٹلی گرانے کی کوشش کر رہے ہو کہ وہ کپتانی سے ہٹ جائے وہ یوں ہٹ جائے علاقہ اس میٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکل ٹھیک ہے اپنے ایجنڈے کے چکر میں آپ کس لیول تک سارے جا سکتے ہیں میں تو یقین کرو میں تو وہ وعید بھائی نے کیا بولا تھا کان پکڑتا ہوں میں بھی ان کا ساتھ دیتا ہوں میں ان سے زیادہ کان پکڑوں گا کہ جو حالات یہاں پہ جو ہے وہ چل رہے ہیں باقی ان زمان ملک صاحب کی ایک تھوڑی سی میں بات کر دیتا کپتان کو پریشرائز تو نہیں کیا گیا کیونکہ آپ اگر پیٹرن دیکھیں سوال آیا نیچے جواب آیا اور تھینکیو ہو گیا اور سکرین شورٹ بھی بن گیا تو بس ختم پریشرائز کیا گیا بھائی آپ کو میسیج ہے کہ آپ نے یہ لکھنا ہے پریشرائز کیا گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں آپ ایسی عرکتیں کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیا تھی کیا سمپل ایک پریشرائز کر کے آپ راشد رتیز آپ کو ڈینائے کرتے اچھا مجھے ایک چیز بتائیں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں اس کی ضرورت کیا تھی مجھے ایک چیز بتائیں ویسے اگر کرکٹ کمیٹی بننی ہوتی ہے یا کرکٹ کے فیصلے ہونے ہوتے ہیں اس میں تو آپ راشد بھائی کو بلا لیتے ہیں کہ بھائی آو جی آمیں آپ کے تھوڑا سا بتاؤ اگر یہ بات ہوئی تھی تو اس میں آپ کی کون سی عزت بیستی بھی فرق آ جانا تھا آپ ان کو فون کر کے یا پریشر ریلیز نکال کے یہ جو بھی کر کے بلا لیتے بھائی یہ کیا ہے آپ نے ایسی بات بولی ہے ایسی تو بات کوئی نہیں کہانی کا کوئی آوٹ ضرور ہے بہت سارے جنرلی سے ٹوئٹ کر رہے ہیں کہ راشتی رتیف یہ ان کی بات ہے میری ڈائریک باتی بھی میں ہمیں بھی شاید سر میں نے آپ سے کہہ تو دیئے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے میری ڈائریک بات چلیں جی پاکستان پندردیش کے میچ پر آتے ہیں دیکھیں نا ایر کیا ستہ میں کہ ہم میچ پر ہاں ان زمان پر کیا کرنا جاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے جس طریقے سے انگلیاں اٹھائی گئی چیف سلیکٹر کے اوپر ان کو سب سے پہلے ریزائن دینا چاہیے تھا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں میں لیجنڈ ہوں یا میرا اتنا بڑا نام ہے آپ کو یہ سب سے پہلے کام کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ دیکھو یہ میری اپنی سمجھ ہے میرے حساب سے کرکٹر کو اس کام کے اندر نہیں ہونا چاہیے یہ ایجنڈ کے ساتھ مل کے کیوں ہوں یہ اٹھیں گی نا آپ کے اوپر سائرسی بات ہے جب آپ ایجنڈ کے ساتھ ملیں گے ایجنڈ کرکٹر کے ساتھ کیوں ملتا ہے اس کو کام دلائے گا اس کے کانٹریک کرائے گا وہ ملے گا اور یہ ہوتا ہے پورے دنیا میں وہ بولے گا کہ بھائی ہم نے ایسا تو نہیں سنا نا کیونکہ بڑا کرکٹر کسی کمپنی کا شیئر روڈن لے کر رہا ہے دیکھو اب اس پہ اندر آمو سر ایک میری بات سنے سمجھنے کی کوشش کرے ہمارے کلچر میں دوسروں کے کلچر میں بہت فرق ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے یہ سلسلہ شروع سے چلتا ہو وہاں اتنی انگلیاں نہیں اٹھتی ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کرکٹر کسی ایجنڈ کے ساتھ مل جاتا ہے اس کے بعد یہی ہوتا ہے ایجنڈ بولے گا یار تو مجھے پلئر دے میں سائن کروا ہوں تم بڑا نام ہے تو بھی لے کے آ جائے گا تو پرسنٹیج لے میں بھی دوں گا پھر اس کے بعد وہی لوگ جب پاکستان ٹیم کے اندر آئیں گے تو پھر اگر وہ ان کا گروپ بن جاتا ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ایک بڑا پلئر بھی ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کے حالات کیوں گے پھر تو کوئی تو دوسرا دوسرا پلئر آئے گا ہی نہیں اسی لیے دیکھو اسی لیے جو کرکٹرز ہوتے ہیں ان کو ایجنڈ تو چاہیے ہوتے ہیں کانٹریکٹ کے لیے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو فیر طریقے سے لے کے چلو فیر طریقے سے لے کے چلو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایجنڈ بگڑ لی آپ کپتان ہیں ایجنڈ آپ کو ہو سکتا ہے لیکن آپ اس کمپنی کے اونرز میں سے ہیں تو پھر آپ کا انٹرسٹ اس میں رہے گا نا چاہر سی بات ہے کہ آپ کا لڑکا کھیلیں تو پھر سوال دو اٹھے گا نا میں کیا تو نہ کھیلیں انتی بھائی کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں بہت بڑے کرکٹر ہیں لیکن بات یہ کہ اس پر وضاعت اگر وہ دے دیں گے بورٹ مطمئن ہوتا ہے تو پھر ٹھیک ہے نا سوالات اٹھیں گے آپ حرفت بھی بولیں گے کہ جب اپنے پلے کو کھلا لیا اچھا سب کو چھوڑے یا تا پھر ایک اور کام کریں یا تا پھر آپ لسٹے جاری کر دیں کونسا پلیئر آپ کے کونٹریکٹ میں ہے کونسا نہیں ہے دنیا کے کسی چیف سیلیکٹر کو دیکھا ہے کہ اگر آپ کے کرکٹر کونٹریکٹ پر سائن نہیں کر رہے چیف سیلیکٹر کو بھلایا جاتا پائی حسیت ساڑی تھوڑی مدد کر دیں نہ سائن کروا دیں کبھی کسی کو دیکھا ہے یہ بات مجھے خود بولی تھی کبھی دیکھا کسی کو کہ انزمام الحق اب پلیئر کے محافظ پر ہم سے بات کریں چیف سیلیکٹر کا کام ہے بھائی پہلے پندرہ لڑکے تو سیلیکٹ کر لو صحیح سے ورلڈ کپ کے اس کے بعد یہ کام کرتا ہے اب سوال ہی ہوٹتے ہیں اب مجھے ایک چیف بتاؤ سب کو چھوڑے اگر چیئرمن میں ایک بات کر رہا ہوں یہ جو ایجنٹ کا سلسلہ یہ جو اسی سے ریلیٹیٹ ہے اگر چیئرمن جو ہے انزمام الحق ساپ کو کہہ رہا ہے کہ لڑکوں سائن کروا دے تو انزمام الحق جو کرکٹ بورڈ میں ابھی گئے ہیں وضایتیں دینے یہ اسی سے تو ریلیٹیٹ ہے ساری چیزیں کہ بھائی آپ ہی ان کو ڈیل کریں آپ ہی ان کو ڈیل کریں ٹھیک ہے مجھے بریک شامل کرنا ہے بریک سے جو واپس آئیں گے تو بات کر لیں پاکستان بنگلہ دیش میچ اور ابھی ایوانستان سیلنکا کے میچ بھی جاری ہے ملتے ہیں شورٹ کمشن نہیں موقع ملے گا ہمیں پاکستان بنگلہ دیش میچ سے بات کرنے کا بریکنگ نیوز ہے جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف سیلیکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انزمام الحق صاحب نے اپنے عوضے سے ستیفہ دے دیا ہے کل پاکستان کرکٹ بورڈ کی منجمنٹ کمیٹی کے سوا زکا شر صاحب نے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ انزمام الحق کو بلائیں گے اس کے بعد وہ آج گئے قضا فیشنل لاہور میں غلام مرتضہ سے ہم بات کرتے ہیں مجھے بھی پی سی بی ذرائع نے اور ایک آفیشنل نے تصدیق کر دیا کہ انزمام الحق نے اپنے عوضے سے ستیفہ دے دیا شرح کو کمیٹی بنے گی مجھے جانتا ہے تنویر کو انکوائری جیسی بات ہوگی یا جب تک وہ انکوائری کلیر نہیں ہوتی جب تک وہ مطافی رہیں گے یہ بھی تیہونا باقی ہے لیکن فورا ناؤ in the middle of the world cup پاکستان چیز فلیٹر has been resigned ٹپیکل پاکستان کرکٹ ٹریڈ مارک ہمیشہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمیشہ یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمیشہ world cup کے طرح کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور میرے صاحب سے انزم آمالک صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کیونکہ ظاہر سے باتا وہ جتنا بڑا نام ہے وہ اس قسم کی جو ہٹنگ ان کے اوپر ہو رہی ہیں چیزیں ان کے اوپر ہو رہی ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہوں گے تو بات بڑھنے سے پہلے یا چلی انزم آمالک صاحب نے پوچھ لیا انہوں نے استیفہ بھی دے دیا کل جو سب کچھ ہوا انزم آمالک صاحب نے استیفہ دیا یہ دوسروں کو بھی دینا چاہیے پاکستان کلیر بورڈ کے چیئرمن سے کل جو سب کچھ ہوا جس پہ قوم اتجاج کری ہے شایدہ فیڈی صاحب نے پھر ابھی ٹوئٹ کیا کہ کیا بھئی ہم آن دی فیڈ آب دی فیڈ زیارہ اچھا ڈیزارف نہیں کرتے وہ تو خود اس پہ سراب پہ اتجاج بنے ہوئے ہیں زیار سے بات یہ زکا آشد صاحب پاکستان کلیر بورڈ سے اس پہ وزاد کون مانگے گا ان سے استیفہ کون لے گا میں یہی تو کہہ رہا ہوں پیٹرن تو وزیادم صاحب ہے اصفہ نگرہ وزیادم کاکٹ بھائی ایک منٹ انزم آمالک صاحب کو آپ نے جس کام کے لیے بلایا تھا انہوں نے ریزائن دے دیا کنٹروورشل ہو گئے تھے نا وہ ٹھیک ہے ریزائن دے دیا آپ بھی کنٹروورشل ہیں آپ بھی کنٹروورشل ہیں آپ نے جو حرکت کی ہے تو آپ کو بھی ریزائن دینا چاہیے بورڈ سے ریزائن دیتا کوئی نہیں ہے وہاں سے گھر بیجنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے وہ ہی ہوگا نہیں نہیں وہ ریزائن افراد سے دیتا ہے کیونکہ جو لوگ لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے تھرو آئے ہوئے ہوتے ہیں جب تک وہ گھر نہیں بیجیں گے آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا میں آپ سے چھوٹا سوال کروں گا چھوٹا جواب کیونکہ پاکستان منگلہ دیش کا میچ ہے ورلڈ کپ کا بہت امپورٹن میچ ہے آپ فکر زمان فٹ ہیں حسن اللہ فٹ ہو گئے ہیں آپ کی خیال میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے بہت مجھے سمپل ہی بتا دیتا ہے کرکٹ بورڈ میں تبدیلی ہونی چاہیے نہیں وہ ٹھیک ہے وہ تو آپ کی بات آگی وہ تبدیلی کر دو گا لوگ سننا چاہتے ہیں میں چاروں میچ کے اوپر دسکشن ہو جائے آخر میں امام صاحب کو باہر ہونا چاہیے آپ ہو جائیں گے آپ ان زمان صاحب نے ریزائن دیتا آہاں دیکھ لیں نا آپ وہ کل باہر رہے دیکھ لیں کل باہر ہو جائے کل فکر زمان کے نہیں نہیں ہمارا تعلق ان زمان و امام کا نہیں ہے ہم کرکٹ کے صاحب سے بولتے ہیں امام کو ویسے بھی باہر ہونا چاہیے بلکل بلکل جو وہ بھائی صاحب ان کے پیر کے نیچے سمت بونڈ لگی ہوئی تھی اس سے ہٹنی رہتے کریز سے ان کو فارق ہونا چاہیے باقی فکر زمان اگر فٹ دو سے بیالی سنس کے عدب ملا ہے اگوانستان نے سیلنکا کو دیا ہے سیلنکا نے اگوانستان کو معاف کیجئے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ میچ انفورٹنیلی اس طرح کے معاملات ہیں تنازیات اور دیس اس سمڈ اپ آ پاکستان کرکٹ کے ہم شو ورلڈ کپ پر کرنے بجائے تنازیات پر کرنے پر مجبور ہو گئے اور پوری دنیا میں بیزتی ہوگی یہ ورلڈ کپ چل رہا چیف سلیکٹر آپ پر رہے ہوگی کل پانچ بچ کے پانچ میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ